السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ وسیكم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى عباد خدا بندگانِ الٰہی آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوى الٰہی کی دعوت دیتا ہوں تقوى خدا ون تبارک وطاللہ نے انسان کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے دنیا و آخرت میں انسان کو خدا ون تبارک وطاللہ نے خالق فرمایا اور خلقت میں محتاجِ ہدایت قرار دیا ہے انسان وہ واحد و تنہا مخلوق ہے جو ہدایت کی محتاج ہے چونکہ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے صرف انسان کو بننی کے لیے پیدا کیا ہے باقی تمام مخلوقات کو بنا کر دنیا میں بھیجا ہے انسان کو اپنی انسانیت حاصل کرنا ہے انسان کو خلافتِ الٰہیہ کا مقام پانا ہے انسان لقاء اللہ کی منزل تک جانا ہے جو مقصدِ خلقتِ انسان ہے توشہِ حیات اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عطا ہوا ہے اور زیادہ نہیں ہے یہ توشہِ حیات بہت کم ہیں امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام شکوہ کرتے ہیں اسی توشہ کی قلت کا و کمی کا بارگاہِ خدا وان تبارک و تعلیم اور وہ بھی افسوس کے ساتھ تأصف کے ساتھ کہ آہ لقلتِ ذات افسوس کہ توشہ بہت کم ہے سفر تلانی ہے وہ منزل بہت دور ہے اور توشہ سے مراد یہ مختصر زندگی ہے اور اس کے ایام و شب و روز جو اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے اور پھر فرمایا ہے کہ ہر ایک کی ایک عجل ہے وہ عجل جس دن یہ محلت ختم ہو جائے گی اور انسان یہ زندگی چھوڑ کر زندگی کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جائے گا اس وقت تک انسان کے پاس فرصت ہے وہ محلت ہے کہ اس توشہ کو بروے کار لاکر اور اپنا باقی ماندہ سفر اسی توران پورا کر لیں اگر یہ کام نہ ہو سکا ہم سے خسارہ ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قسم کھا کے اسی توشے کی قسم کھائی ہے وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اصر کی قسم زمان کی قسم اصر الاصر بہت سرے اس کے مسادیق ہیں ان میں سے ایک اصر سے مراد وہ محلت اور مختصر مدت جو انسان کو فراہم کی گئی ہے اتا ہوئی ہے جس میں انسان نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے کہ انسان خسارے میں ہیں اسی چیز کی قسم کھائی ہے جو توشہ دیا ہے اور ساتھ ہی قسم کے بعد جس چیز کی قسم یا جس کی اہمیت کے لئے قسم تھی وہ یہ کہ اسی شعبے میں انسان خسارے میں ہیں یعنی مسلسل اوقات عمر بسر ہو رہے ہیں اور مقصد عمر و مقصد زندگی حاصل نہیں ہو رہا اس لئے خسارہ ہے انسان کو اللہ تعالی نے اس مقصد کے حصول کے لئے رہنمائی کی ہے اس کا نام ہدایت ہے ہدایت کے دو اہم شعبے ہیں ایک شعبہ معرفت و آگاہی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا شعبہ اس آگاہی و معرفت کے مطابق عمل ہے اور عملی اقدامات ہیں جو انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں انجام دینے ہیں اگر معرفت حاصل ہو جائے اور اس تمام اقدامات انسان بجا لائے ہدایت پا جاتا ہے ہدایت سے مراد اس راہ پہ چلا جاتا ہے جس کے لئے خدا و انتبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے یعنی مقصد ایک خلقت حاصل ہو جاتا ہے اس ہدایت کے اندر خدا و انتبارک و تعالی نے جو معرفت کا ایک حصہ رکھا ہے اور ایک ایسا عملی اقدامات کا ان میں مختلف نظام خدا و انتبار اللہ نے انسان کے لئے مقرر کیے ہیں اور احکام بیان فرمائے ہیں جو نظام اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لئے بنائی ہیں ان میں ایک اہم نظام وہ بنیادی نظام نظام عبادت و بندگی ہے کہ باقی تمام حیات کے شعبوں میں انسان اس صفت کے ساتھ سفر کرے اور حرکت کرے حالت بندگی میں سارے کام انجام دے اور حالت بندگی میں جب انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو یہ انسان کی حالت بندگی میں جو فعل انجام دیتا ہے عبادت شمار ہوتی ہے نماز عبادت ہے چونکہ اس کے اندر بندگی موجود ہے اور نماز بندگی کے حصول و بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی دن رات میں یا تمام عمر میں کچھ اوقات میں بندگی اختیار کرے بلکہ انسان پوری زندگی میں مکمل زندگی میں بندگی کی حالت میں زندگی بسر کریں بندگی یہ خدا عبادت بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے وہ بندگی کے دیگر مراتب کا ذریعہ ہے بندگی کے تعلق ہیں درجیں ہیں اور مراتب ہیں ان مراتب تک رسائی عبادت سے ممکن ہے عبادات میں خدا و انتہاللہ نے انسان کے لئے بہت خوبصورت نظام مقرر کیا ہے بہت عالی عبادتیں اللہ تعالی نے انسان کے لئے بندگی کے اظہار کے لئے اور بندگی کے حصول کے لئے مقرر فرمائی ہیں جن میں نماز سب سے حسین و خوبصورت و زیبا ذریعہ ہے اور نماز میں مختلف نمازیں بالخصوص نماز جمعہ روز جمعہ قائم کرتا ہے لیکن نماز جمعہ جس کے حکمت میں امام حشتم حضرت سامن الحجج علیہ صلات و السلام کا فرمانہ ہے روز جمعہ یوم الجمعہ مشہد عام یہ عمومی حضور کا دن ہے یہ مشہد عام ہے تمام لوگوں کے اجتماع کا روز ہے وہ منظر ہے یعنی بندگی کا سفر و بندگی کا اظہار جو یومیہ و قات میں انسان پانچ وقت بجا لاتا ہے لیکن ایک خاص جمعیت کے ساتھ روز جمعہ بصورت حضور عموم و عمومی اجتماع کی شکل میں اس کو بجا لاتا ہے اس لئے نماز جمعہ کے اندر بندگی زیادہ غالب و نمائیہ ہے اور اسی طرح حج ہے کہ وہ مشہد عام ہے وہ ایک عالمی مشہد ہے نماز جمعہ علاقائی مشہد عام ہے اور حج عالمی و بین الاقوامی مشہد عام ہے جس میں تمام مسلمین عالم نے اکٹھا ہونا ہے اور سفر بندگی کا اظہار کرنا ہے اسی طرح حج کے اندر روح بندگی عوج پہ جا پہنچتی ہے چونکہ جن بندگان خدا کا نقش قدم حج بنا ہے در حقیقت بندگی ہی انہوں نے بجال حضرت ابراہیم خلیل و حضرت اسمائیل زبیح اللہ و حضرت حاجر صلی اللہ تعالی تین حستیاں ہیں جن کی بندگی نقش قدم بن گئی ہے تمام عالمین کے لئے نماز جمعہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عبادت کے جو ہر تین شعبے ہیں ان تین شعبوں کے ساتھ انسان اس کو بجال آئے ایک شعبہ فقہ اسغر سے تعلق رکھتا ہے ایک شعبہ فقہ اوسط سے تعلق رکھتا ہے اور ایک شعبہ فقہ اکبر سے تعلق رکھتا ہے فقہ اسغر یا فقہ سغرہ احکام کے لحاظ سے ظاہری دانچے کے لحاظ سے نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ اپنی جمعہ اس شعبے میں حادثات کا شکار ہے کہ اس کو شرعی تقاضوں کے ساتھ اور ان کے تحت مومنین عموماً برقرار نہیں کرتے اور دیگر مسائل کی وجہ سے سیاست کی وجہ سے یا دیگر امور کو بیج میں مداخلت دیتے ہیں اور جس وجہ سے شرعی تقاضے حتی پورے نہیں ہوتے زمانی فاصلہ زمینی فاصلہ برابر نہیں ہوتا اور اسی طرح جو شرائط ہونی چاہیے محل اقامہ جمعہ میں امام جماعت میں اور شرقہ نماز جماعت میں وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے کتابوں کے اندر فقہی کتابوں کے اندر شرعی توزی المسائل میں درج دوسرا شعبہ ہے آداب السلات ہر نماز بھی آداب ہیں آداب عبادت کو حسین بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں زیوہ بناتے ہیں وہ معصر بناتے ہیں نماز کے اثرات انسان کے وجود کے اندر اور وجود سے باہر آداب کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں جس طرح نماز کا ایک اثر ہے اگر صرف ظاہری دھانچہ بغیر آداب کے انسان بجالائے یہ حسین نماز و حسنہ نماز نہیں عمل حسنہ نہیں اثر بھی نہیں ہے فاشا سے نہیں رکھتی اور انسان کو منقرات سے دور نہیں کرتی فاشا و منقرات سے رکنے کے لیے نماز چاہئے اپنے آداب کے ساتھ آداب نماز متعدد ہیں کہ انشاءاللہ جتنی توفیق ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کریں لیکن تیسرا شعبہ ہے فقہ اکبر فقہ اکبر عبادت کی روح کو بیان کرتا ہے عبادت کی حقیقت و عبادت کے باطن کو بیان کرتا ہے کہ کیوں یہ عبادت مقرر کی گئی ہے نمونے کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسرار حج کتاب ہے استاد مزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ اللہ جوادی آمولی تام ظل العالی ان کی کتاب پھر ترجمہ کی سعادت نصیب ہوئی اردو میں چھپی ہوئی ہے بعض دیگر مطبوات اداروں نے چھاپی ہے اسرار حج کے نام سے اور ایک توفیق دیگر نصیب ہوئی تھی حکمت و فلسفہ حج بسورت جامی بیان کرنی کی جو کتابی شکل میں منتظر ہے کہ کب آتی ہے عرصہ ہوا ہے کئی سال سے وہ منتظر ہے خوبصورت باس ہے بہت خوبصورت باس ہے جو فلسفہ حج کے نام سے اور مفصل ہے کہ ایمہ علیہ وسلم نے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومین کو حج کے فلسفہ سے آگاہ کیا عزیزان یہ بات عمومیت رکھتی ہے کہ جب تک ہم دین کا فلسفہ نہیں سمجھیں گے دین پر عمل نہیں کریں گے جتنے لوگ دین سے دور ہیں اصل میں فلسفہ دین سے دور ہیں ونہ آشنا ہیں جو عبادت سے گرے زاں ہیں و محروم انسان کو پتا چل جائے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے وہ باطن کیا ہے تو گردنے کٹا کر بھی انسان عبادت کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا وہتہ نماز جمعہ کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انسان کو اگر اس عبادت تک پہنچنے میں اپنا خون بھی بہانہ پڑے یعنی شہادت اس تک کے لئے تیار ہے اور پھر بھی انسان حاضر ہے کہ عبادت کے اندر حاضر ہو ہم کیوں سستی برت تے ہیں اس وجہ سے کہ روح عبادت وحقیقت عبادت وفلسفہ عبادت سے ناشنا ہیں شروع دین ہمیشہ یہاں سے ہونا چاہیے ہمارے دین پڑھایا جاتا ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے ایسی جگہ سے شروع کیا جاتا ہے جو مزید الجن کا باعث بنتا ہے ہم سب سے پہلے احکام دین بتاتے ہیں واجبات و محرمات سوچنے والے کہتے ہیں کیوں کروں میں ہر ایک سوچتے ہیں کیوں کروں یہ کام اسے کہتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھو ذہن میں اس کے بات آتی ہے خصوصا یہ نسل حاضر ان کے ذہن میں یہ بات آتی کیوں کریں یہ کام حاج کرو کیوں کریں حاج کیا ضرورت ہے فائدہ کیا ہوگا اسے مقصد کیا ہے پرانے بزرگ چھپ رہتے تھے گناہ ہے اسی بات کرنا حرام ہے دونوں جہنم میں جائیں گے جو ایسے سوال کرے اور جو ایسے سوالوں کا جواب دے لہذا وہ در سے پوچھتے ہی نہیں تھے بھائی کیوں کریں ہم کیوں حج کریں کیوں تواف کریں کیوں روزہ رکھیں لیکن قرآن کا حکم ہے کہ نہ پوچھو آپ فسألو اہل ذکر ہر ایک سے نہ پوچھو علامہ اقبال نے اس آیت کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے بہت فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلم اگر نہیں جانتے ہو تو کیا کرو اہل ذکر سے پوچھو فسألو اہل ذکر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حدیث دل حدیث عشق کسی بے سے دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ اگر دل کی بات پوچھ نہیں ہے تو کسی بے گلیم درویش سے جا کر پوچھو وہاں سے جواب ملے گا وہ نہیں کہہ سوال مفتاح العلم سوال علم کی چابی ہے اس چابی کو استعمال کرو تاکہ خزان علم کے کھلیں تمہارے اوپر ایسے چپ کر آنکھیں بند کر نہ چلتے جو بھیڑ چال دین نہیں سکھاتا یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر جو کہا جائے اور بغیر سوچے ہوئے بغیر تفکر تدبر قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے سوال اٹھاؤ سمجھو علت پوچھو سبب پوچھو ماجرہ پوچھو مقصد پوچھو غرض پوچھو یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بیان فرمایا ہے آپ کو عقل دیئے کہ یہ سوال اٹھاؤ سوال اٹھاؤ گے تو مسائل حال ہوں گے آپ کے لئے وہ پوچھتے ہیں کیوں کریں ہم یہ احکام ایک کشمکش گروں کے اندر ہوتی ہے والدین میں اور اور اولاد نئی نسل ہے پرانی نسل نئی نسل میں باس ہے باپ کہتا ہے کہ اٹھو یہ کام کرو بچہ 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 کیوں کروں کیوں کا جواب بدتمیز بے عدب بے تربیت شرم نہیں آتی تمہیں حیاء نہیں ہے تمہارے اندر ہم جب چھوٹے تھے تو بات سوال تک نہیں کرتے تھے اپنا ہر ریفرنس دیتے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ کیا کرتے ہم جب چھوٹے تھے سوچتے تک نہیں تھے ہم جب چھوٹے تھے ہم تفکر تک نہیں کرتے تھے یعنی دوسری لفظوں میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بے عدب کیوں عقل ضائع کرتے دیکھو ہماری عقل کوری ہے ابھی تک ساٹھ سال ہو گئے ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کی جس طرح دیگی تھی اسی طرح سالم ہے بھائی استعمال کرو اس کو خدا وانتالہ نے کائنات بنائی ہے اس کے اسرار رکھے ہیں اور آپ کو دعوت دی ہے اسرار کائنات کو کشف کرو تسخیر کرو سمجھو یہ جہان تمہارے لئے ہے سب کچھ جہان تمہارے لئے ہے دین بھی تمہارے لئے ہے جس طرح ابھی کچھ علوم ہیں جن کا کام اسرار جہان کو کشف کرنا ہے ان علوم کا کام اسرار جہان کشف کرنا ہے آج سائنس کے ذریعے سے فلکیات کے اسرار کشف کیے جا رہے ہیں ذرات کے اسرار و رموز کشف کیے جا رہے ہیں اسی طرح دین بھی شریعت بھی ہے جس طرح کائنات ہے اسی طرح نظام شریعت ہے اس کے اندر بھی حقائق ہیں اور اس کے اسرار ہیں اور ان اسرار کو کشف کرو آپ ان اسرار کو پوچھو ان اسرار سے واقفیت کرو حاصل کرو تاکہ روح ان کی تمہارے اندر آئے تمہاری روح کے اندر روح عبادت آئے اور لذت محسوس کرو عبادت سے عبادت کی ایک چاشنی ہے لذت ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی یہ بندے کو سزا دیتا ہے اور اپنے در سے ٹھکراتا ہے دور کرتا ہے ناپسندیدگی کی ایک علامت یہ ہے لگوا چونکہ دین جو طریقہ اپنایا ہوا ہے دین سکھانے کا توتہ بناتے ہیں توتہ نہ بناو قرآن میں کسی جگہ خدا وان تعالیٰ نے نہ توتے کی قسم کھائی ہے نہ توتے کی مثال دی ہے ایک اور مثال دی ہے بڑی خوبصورت توتہ مت بناو توتہ رٹا لگاتا ہے سنا دیتا ہے سب کش شہد کی مکھی کی قسم بھی ہے اور شہد کی مکھی کی وحی بھی ہے شہد کی مکھی کا الہام قرآن نے ہدایت کی آپ کی ہدایت کی کتاب میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے خدا نے وحی کی شہد کی مکھی کو یہ مثال ہے انسان کے لیے کہ اگر عمل کرنا ہے اس طرح سے عمل کرو شہد کی مکھی توتہ نہیں ہے شہد کی مکھی طبیعت سے اسی کائنات کے اجزاء سے جا کر اس کا سلالہ رس جوس نکالتی ہے پھول کا پتے کا خوش بدار پاک و پاکیزہ پودہ انتخاب کرتی ہے اور اس سے جا کر اس کی روح پاکیزہ روح اس کی نکال لیتی ہے پاکیزہ نچوڑ اس کا نکال لیتی ہے صفوہ صفوہ یعنی بالکل صاف و اصل خاصیت والی چیز اس سے ویٹامن سارے نکال لیتی ہے جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے بشر نہیں کر سکتا سادھا طریقے سے شہد کی مکھی کو یہ وسائل خدا نے دی ہے نکال کے اس کو پینا نہیں ہے شہد کی مکھی یعنی کہ جو اس نے پھول سے نکالا ہے وہ سب پی جائے حضم کر جائے نہ بلکہ اسے نکال کر تو نہیں اس کو اب یہاں زبان مجبور ہو جاتا ہے اس وقت مادری زبان استعمال کرنے میں اس کو پروسس کرنا ہے اس کو آپ نہیں مختلف مراحل سے گزارنا ہے وہی خالص چیز نہ آگے جا کے پھینک دو خام مال شہد کی مکھی خود اس کو نکال کے پھر اس اس کو ایک مرحل سے خود گزارتی ہے اپنا لعاب اس کے اندر شامل کرتی ہے اس لعاب سے جو سلالہ و جوس نکالا ہے اس کو ملا کر پھر لے جاتی ہے چھتے میں کاریگروں کے سپورٹ کر دیتی ہے آگے دوسرا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کام جا کے وہاں ان کو منتقل کرنا اور وہ اس سے مزید مراحل سے گزار کے مزید پاکتر شفافتر سافتر کر دیتے ہیں اس کو اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لئے شفا ہے طبیعت سے ایک شیل لے کر اس کو اس پاکیزگی تک پہنچاتا ہے ایک ہشرہ یہ کام کرتے جس میں عقل نہیں ہیں جس کی صلاحیتیں بہت محدود ہیں چھوٹا سا ہشرہ ہے مکھی ہے محدود صلاحیتوں کے ساتھ انسان کے لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر کچھ سیکھنا ہے دین پڑھنا ہے تو دین توتی کی طرح نہ پڑھو بلکہ دین اگر حاصل کرنا ہے اس طرح جیسے شہد کی جب آگے تیار کر کے اس کو آخری شکل دیتی ہے یہ شفا بن جاتی ہے انسان کے لئے اگر آپ نے دین سیکھنا ہے اس طرح سے سیکھو کہ آپ کا دین معاشرتی بیماریوں کے لئے شفا ہو آپ کا دین انسانی الجنوں کا رائے حل ہو اس طرح سے دین سیکھو ان آیات سے اس طرح سے نچوڑ نکالو احادیث سے اس طرح سے نچوڑ نکالو علماء کے اقوال سے اور کتابوں سے اس طرح سے نچوڑ نکالو توتے توتے ہوتے ہیں توتے کوئی شفا بخش چیز تیار نہیں کر سکتے سوائے شور شرابے کے غلغ پڑے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے تمیز نہیں ہیں توتے میں آپ شہد کی مکھی کا عمل دیکھیں شہد کی مکھی کا قانون یہ ہے کہ بس وقت انسانی مداخلت کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کا نظام مختل ہو جاتا ہے اس کے اندر مشکل پیش آتی ہے ہو جاتا ہے انسان نے ترقی کی ہے اور شور شرابہ مشینری انڈسٹری پولوشن آلود کی اتنی پھیلائی ہے کہ طبیعت کے نظام خراب کر دیا محولیات کو ختم کر دیا خراب کر دیا انسان نے محولیات کی خرابی کا ایک بڑا اثر حیوانات اور حشرات پہ پڑا ہے ایک شہر میں پاکستان سے باہر گیا میں تبلیغ کی غرض سے وہاں اوقات کا پتہ نہیں تھا باہر کیف اکیلا ایک گھر میں کمرے میں تھا اور پوچھنا بھی ان سے بھول گیا ٹائم کہ نماز کا ٹائم کیا ہے صبح کا باہر کیف یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ یہاں بہت فاصلہ ہے پانچ چھ گھنٹے کا ہمارے ملک سے ان کے ساتھ فاصلہ ہے کب صبح ہوگی کب آزان کب آگت ذہر غیر مسلم ملک آزان بھی نہیں ہونی ایک چیز جو ذہن میں رکھی ہوئی تھی وہ پرندوں کی آواز ہے جب پرندے بولیں گے تو اور اس دن کچھ تقریبا چار دفعہ نماز صبح پڑی جب اٹھتے تھے تو پرندہ بول رہا ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے دیکھتے اٹھ کے پھر پرندے بول رہی اندھیرہ ہے اور پرندے بول رہی اور اس طرح کرتے کرتے ساری رات پرندے بولتے رہے اور ہم نماز پڑھتے رہے صبح جب وہ میزبان آئے ہم نے ان سے پوچھا بھائی اور مسائل بات پرابلم مشکل تو نہیں آئی ہم نے کہا ہمیں تو خاص مشکل نہیں لیکن یہ رات سو نہیں پاتے ساری رات بولتے ہیں پرندے اپنے ہاں تو سو جاتے ہیں مغرب کو ہی سو جاتے ہیں آسر کو واپس جاتے ہیں مغرب سے غروب سے پہلے پہلے اپنے آشیانوں میں درختوں پہ جا کے خاموشی سے صبح تک سناٹے تک بیٹھتے ہیں لیکن آپ کے پرندے تو ساری رات غلغ پڑا مچاتے ہیں انہوں نے کہا یہ پرابلم ہے باقیدہ یہاں کہ یونیورسٹی وں نے اس کی پیچان نہیں رکھتے پولوشن میں رہ 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 اور ان ریڈی آئی لیروں میں رہ 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 جہاں اتنی موبائل کمپنیاں ہوں اور وہاں ان کے سگنلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سب کچھ ہے انہوں نے کہا ان پرندوں پہ بھروسانی کرنا ان پہ نہیں جانا انہیں خود نہیں پتا کہ کب رات ہے اور کب دن ہے وہ ہے انسانی مداخلت سے یہ کام ہوا ہے شہد کی مکھی بھی متاثر ہوتی ہے اور کسی زہریلے پھول پہ یا ناکارہ و نامناسب جگہ پر بیٹھ کر وہاں سے کوئی اثر لے جاتی ہے لیکن جب یہ واپس جاتی ہے شہد کے چتے میں وہاں پر اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کا جوس باقیدہ وہاں گیٹ پر گیٹ ہے وہاں پر آلہ سکیورٹی نظام ہے شہد کی مکھیوں کا ہشرات کا وہ ہشرہ اس مکھی کو روکتا ہے روک کر چیک کرتا ہے کہ کیا لائی ہو اس کی حص بہت قوی ہوتی ہے اور جو اس پتہ چلتا ہے کہ یہ زہریلہ مادہ لے کر آئی ہے اس کو فوراں سکیورٹی عملے کے حوالے کر دیا جاتا ہے سکیورٹی عملہ یہ حقائق ہیں شہد کی مکھی دنیا کے اثرار ہیں سکیورٹی عملہ اس مکھی کو الگ سے لے جا کر فوراں اس زہر حشرہ جس کی حیات کا دار و مدار ہی پروں پر ہے اس کے پر کٹ نہیں تو بڑی بری موت مرتا ہے چونکہ اڑے بھی نہیں سکتا اور اڑے بغیر وہ خوراک بھی نہیں کھا سکتا اور اس طرح تکلیف کے ساتھ مکھی مر جاتی ہے جو زہریلے پھول سے بھائی یہ مواد جو پڑ کر آئے ہو دین سیکھ کر آئے ہو یہ صاف ہے شفاف ہے پاک ہے پاک ہے کہاں سے لے کر رہے ہو کیا انشینٹ کہاں سے جہالت بٹور کے لے آئے ہو کیا قوم کو گمراہ کر رہے ہو کیا لوگوں کو غزا دے رہے ہو کیا دنیا و آخرت لوگوں لیکن صرف شور مچانے کے لئے غلغ پاڑے کے لئے نہ پڑتا ہے نہ پڑھاتا ہے غلغ پاڑا کرتا ہے شہد کی مکھی ہے جو شفا بخش مادے میں اس کو خالص سیز خام مال کو شفا دینے والی حقیقت میں بدل دیتی ہے اس طرح سے دین سیکھیں آپ دین سیکھیں فلسفہ دین سے روح دین کو پہلے پڑیں حقیقت دین کو پہلے سمجھیں باطن دین کو پہلے سمجھیں تاکہ دین پڑھنے میں بھی لذت آئے انسان کو کہ جو میں دین پڑھ رہا ہوں کتنا حسین ہے کتنا زیوہ ہے کتنا خوبصورت ہے اور اگر یہ بچے پوچھتے ہیں حقیقت دین وفلسفائی دین کے سوالات تو انہیں ڈانٹو مت نہ کہو بے عدب گستا بے تربیت بدتمیز نہ اتفاقا حوصلہ افضائی کرو شاواش دو کہ آفرین بچے تو فطرت کے مطابق تفکر تدبر کر رہا ہے سوچ رہا ہے پوچھ رہا ہے اس طرح سے انسان کو دین سمجھ میں آتا ہے عبادت کا فلسفہ جاننا ضروری ہے عبادت میں عرض کیا کہ نماز سر فیرست امود الدین ہے اور نماز میں بھی خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کے مومنین پہلے اس کو احکام شریعہ کے مطابق قائم کریں تمام شرائط کے ساتھ قائم کریں خانہ پوری مت کریں تمام شرائط اس کی دین میں احکام میں پڑھیں توضیح المسائل میں علماء سے پوچھیں فقہ مراجع کرام سے اور پھر اس کے بعد انہی شرائط کے مطابق قائم کریں اور دوسرا مرحلہ آجاتا ہے اس نماز کا فلسفہ کیا ہے اشارہ کیا تھا امام علیہ السلام نے فلسفہ نماز جمعہ میں فرمایا کہ خدا وان تبارک انما جعلت الخطبت یوم جمعہ جمعہ امومی اجتماع کا دن ہے امومی اجتماع میں صرف خاموش عبادت کافی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ناتق عبادت ہونی چاہیے نمازوں میں قراءت رکھی گئی ہے کہ امام جماعت بعض نمازیں بالاخفات پڑے بعض نمازیں بالجہر یعنی بعض بلند آواز سے ذکر نماز پڑے اور بعض نمازیں ایسی ہیں جنہیں خاموشی کے ساتھ زیر لب پڑے آواز نہ نکلے اس کے موہ سے نماز جمعہ بالجہر ہے اور دوسرا جہر کے ساتھ ساتھ اس میں خطبہ ہے یعنی اس میں باقیدہ گفتگو کی جائے اس میں باقیدہ خطاب کیا جائے ناتق نماز جمعہ ہو ایسا جمعہ جس کے اندر کچھ حقائق بیان کیے جائیں ان حقائق سے انسان آشنا ہو ان حقائق میں سے پہلی حقیقت جو امام جمعہ جو پانچ فریضے خطیب جمعہ کے ہیں جب خطبہ دے خطبے کے اندر پانچ فریضے جن کی فیرس میں نے آغاز میں آرز کی تھی ان میں سے پہلا فریضہ یہ کہ وہ کی دعوت دے و تقوی کی وسیعت کرے کہ نماز جمعہ تقوی کے قیام کا ذریعہ ہے لیکن تقوی کا قیام اس وقت عمل میں آتا ہے جب انسان معرفت خدا ون تبارک وطاللہ حاصل کر لے عزیزان دین کی اساس و دین کا مرکز و مہور ذات خدا ون تبارک وطاللہ کی معرفت ہے بندگی کا راز وچابی اس کے اندر ہے امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ اول نحج البلاغ میں دین کی حقیقت بتانے کے لئے و اسرار توحید ذکر فرمائی کہ اول دین معرفت آغاز دین کل دین حقیقت دین بنیاد دین کی خدا ون تبارک وطاللہ کی معرفت ہے معرفت معرفت اول الدین ہے معرفت کی عوج و کمال تصدیق ہے خدا ون تبارک وطاللہ کی حستی و خدا ون تبارک وطاللہ کی ذات کی اول دین معرفت خدا ون تبارک وطاللہ و تمام الدین معرفت خدا ون تبارک وطاللہ ہے خب جب تمام الدین معرفت ہے خدا ون تبارک کہ یہ روح ہے معرفتِ خدا وانتبارک و تعالی بلکہ عبادات کا مقصد بھی اسی کو ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ کو فرمان ہے اے رسول آپ بندگی و عبادت کریں تاکہ یقین معرفت آپ کو حاصل ہو اور بعض بزرگ علمانی مرہومیں صدر المتعلین رضوان اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک علم مقدمہ ہے عبادت کا و ایک علم نتیجہ ہے عبادت کا ایک معرفت ایسی ہے جس سے انسان عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے اور ایک معرفت وہ ہے جہاں انسان کو عبادت پہنچاتی ہے عبادت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا ہے انسان وہ علمِ یقین ہے وہ حق الیقین ہے وہ علمِ اعلیٰ ہے قربِ خدا معرفتِ خدا کے ذریعے سے ممکن ہے اور عبادت انسان کو معرفت عطا کرتی ہے خصوصاً نمازِ جمعہ یعنی دوسرے نفسوں میں نمازِ جمعہ عالمانہ عارفانہ ہونا چاہیے توہیدی نمازِ جمعہ نظامِ توہید کا رکن ہے نمازِ جمعہ میں سابقہ ہفتے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نمازِ جمعہ اس قدر نمازِ جمعہ کے اندر قوت ہے و طاقت ہے کہ جتنے تاغوت آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر حکومت کی یہ تاغوتوں نہیں سب نے نمازِ جمعہ کا سہارا لیا ہے نمازِ جمعہ کے بغیر مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا ہزاروں خطیب و امامِ جمعہ قرائے پہ لیتے تھے اجرت پہ اور اجرت پہ ان سے خطبے پڑھواتے آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے آج بھی اکثر تاغوتی حکومتیں نمازِ جمعہ کی مدد سے چل رہی ہیں نمازِ جمعہ میں ان حکومتوں ظالم حکومتوں کے لئے میدان ہموارت ہے سلاتین کے مد و سنا کے خطبے سلاتین کی اطاعت کے خطبے سلاتین کی پیروی کے خطبے حکومتوں کے غلط اقدامات کا پردہ ڈالنے کے خطبے ظالموں کے ظلم کو چھپانے کے خطبے یہ شروع سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے نمازِ جمعہ میں اتنی صلاحیت ہے اتنی گنجائش موجود ہے کہ قوی تنین نظام و حکومت اس کے سہارے قائم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اشارہ کیا کہ تاغوتوں نے پہلے نمازِ جمعہ کو سمجھا اور استفادہ کر لیا لیکن مومنین فقط اکتفا کرتے رہے کہ ہمیں کیا سرکار ہے امام کیسا ہے اور بات کیا ہوتی ہے خطبہ کون دیتا ہے مثلا ابھی حج پہ جاتے ہیں مومنین اور سارے اس خطیب کے پیچھے اور امام کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں جا کر کوشش ہوتی ہے کہ اجتماعی جمعہ میں حاج میں ایک آج جمعہ آ جاتا ہے ایام حاج کے اندر کہ اس خطبے کے اندر حدمن شریک ہو اور ہوتے بھی ہیں وہ خطبہ آپ سنیں وہ خطبہ جو امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے خطیبِ قعبہ خطیبِ قعبہ امت کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے خطیبِ قعبہ نفرت برتا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو امت کے اندر درانے ڈالتا ہے خطیبِ قعبہ بدترین خطبہ زمین کا حاج کے اندر دیتا ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پتہ بھی ہوتا ہے غلط بات کر رہا ہے بےہودہ بات کر رہا ہے لیکن چونکہ قعبہ میں ہے خطیبِ قعبہ ہے اور بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی یہ جمعہ پھر آکے ناقل بھی کرتے ہیں وہاں اتنے جمعہ بھی پڑے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے قعبہ باعظمت ترین مکان روح زمین پر ہے و امامِ قعبہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے لیکن یہ شخص یہ تاغود کا کارندہ ہے یہ نظامِ ظلم کا حصہ ہے یہ اس جمعہ کے ذریعے ظالم حکومت کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے اور آپ مومنین کے مذہبی جذبوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کی عقیدت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ ساری زمین پر ہو رہا ہے آج آپ تمام دنیا کے اندر جا کر دیکھیں کہ خطبہ جمعہ سے کتنا فائدہ ہوا بس میں پاکستان میں دہشتگردی نمازِ جمعہ کے خطبوں سے پرچار کیا گیا اس کا تقویت کی گئی اس کی وہ بھارا گیا لوگوں کو دہشتگردوں نے فائدہ اٹھا لیا نمازِ جمعہ سے تو کیوں نہ امت اس سے فائدہ اٹھائے کیوں نہ دین کی خاطر و نظامِ الہی کے لیے جمعہ جس مقصود کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس مقصود کے لیے کیوں نہ ہو اس لیے معرفتِ خداون تبارک و تعالیٰ سے نمازِ جمعہ قائم ہوتا ہے توہیدی نمازِ جمعہ تاکہ توہیدی نظام قائم ہو سکے و توہیدی نظام کے تحت انسان زندگی بسر کر سکے نمازِ جمعہ انسان کو جہت دیتا ہے رخ ٹھیک کرتا ہے جس طرح خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ اپنا رخ دین کی طرف و دینِ حنیف کی طرف کرو سب سے پہلا کام رخ اپنا جہت اپنی ٹھیک کر لو رسول اللہ نے فرمایا اے پروردگار تُو نے حکم دیا فَعَقِمْ وَجْحَكَ جِهَد درست کار میں نے ٹھیک کر لیا اپنی جہت اب میرا رخ خدا کی طرف ہو گیا ہے میری جہت اللہ کی طرف ہو گئی ہے اور جب جہت خدا کی طرف ہو جائے پھر اس سفر کے اندر جو کچھ انسان انجام دیتا ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے کیونکہ رخ اللہ کی جانب ہے انسان کا نمازِ جمعہ کا ایک کام یہ جہت دینا ہے الہی جہت توحیدی جہت انسان کی مومن و مسلمان کی زندگی کو الہی جہت عطا کرنا ہے معرفت نمازِ جمعہ منبع ہے معرفتِ خدا ون تبارک و تعالیٰ کا اور خطیبِ جمعہ کے فرائز میں سے ہے اسی لیے خطیبِ جمعہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اب یہ شرائط بیان کی جاتی ہیں یہاں ہم کہیں ازبابِ ازدرار آپ کی خدمت میں جرت کر کے کڑا ہو گیا ہوں میں ورنہ وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہے مجھ جیسے کم علم بے بزا طالبِ علم میں آپ کی آگاہی کے لیے یہ صفات عرض کر رہا ہوں نہ اس لیے کہ یہ پائی جاتی ہے میرے اندر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ خطیبِ جمعہ کی شرائط کیا ہے از جملہ شرائطِ دیگر کہ عدالت وہ باقی شرائط ہوں ایک شرط خطیبِ جمعہ کی یہ ہے کہ فصیح و بلیغ ہو یعنی بہت روشن واضح کر کے اپنی بات یا دین کا نقطہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہو فصاحت و بلاغت ضروری ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو معرفت عطا کرنی ہے اسرارِ دین سکھانے ہے حقیقتِ دین سکھانے ہے اور اگر بلاغت نہ ہوئی فصاحت نہ ہوئی ہرگز اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ایسا نہ ہو کہ نمازِ جمعہ میں خطیب خطبہ دے اور نمازی باہر جا کر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے کچھ سمجھائی تجھے کیا کہہ رہے تھے یہ حالت نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا یا بعض جگہ نمازِ جمعہ میں مومنین آ کر یہ پوچھیں فرض کریں یہیں پر اس جامعہ میں اور اس مرہوم علامہ مفتی جعفر عسیم رضوان اللہ تعالی علیہ سے جو مسجد منصوب ہے یہاں جس میں یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے اجتماع کی و قیامِ جمعہ کی مومنین باہر جائیں جا کر پوچھیں کہ بھائی کس زبان میں خطبہ ہو رہا تھا آپ کو سمجھائیں یہ اردو میں تھا یہ پشتوں میں تھا یہ گجراتی میں تھا یہ کس زبان کا خطبہ تھا اگر مومنین کی یہ حالت ہو کہ امامِ جمعہ دو گھنٹے گفتگو کرے اور انہیں یہی پتہ نہ چلے زبان کیا تھی یعنی اس کا مطلب ہے امامِ جمعہ فسی و بلیغ نہیں ہے یعنی کھول کے اپنی بات نہیں پہنچا سکتا بلیغ جو واضح پیغام پہنچا سکتا ہو کھول کے بات کر سکتا ہو روشن بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہو وہ شخص خطیبِ جمعہ ہو جو اسرارِ توحید لوگوں کو بتا سکتا ہو جو نظامِ توحیدی کا رخ لوگوں کو بتا سکتا ہو پہلا واجب خطیبِ جمعہ کا معرفتِ خداون تبارک و تعالی ہے صرف حمدِ خدا کافی نہیں معرفتِ خداون تبارک و تعالی ذریعہ ہے کیوں ہر ہفتے میں ایک دفعہ مومنین اجتماع کریں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو علیہ تل خطبہ تو خطبہ اس لیے رکھا گیا ہے لِأَنَّ الْجُمْعَةَ مَشْهَدٌ عَام عمومی اجتماع کا دن ہے عمومی اجتماع کا دن سائلنٹ نہیں گزرنا چاہیے عمومی اجتماع کا دن ساکت نہیں گزرنا چاہیے عمومی اجتماع میں مومنین فقط دل میں تسبیح پڑھ کے نہ جائیں گھر میں بلکہ خطبہ رکھا گیا ہے خطاب رکھا گیا ہے خطیب مقرر کیا گیا ہے اور اس خطیب کے فرائز رکھے گئے ہیں تاکہ یہ امت کے سامنے پیش کرے ان میں سے پہلا واجب توحید بیان کرنا ہے تاکہ لوگ زندگی میں عملی زندگی میں خدا کی طرف متوجہ رہیں عزیزان ہماری زندگیاں غفلت کے ساتھ گزرتی ہیں اور توجہ خدا کی طرف نہیں رہتی امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے گناہ کیوں انسان سے سرزاد ہوتا ہے اس لحظے خدا سے غافل ہو جاتا ہے انسان کی بصیرت پر پردہ پڑتا ہے اللہ کی ذات سے بے توجہ ہوتا ہے گناہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے ورنہ اگر انسان کو پتا ہو کہ میں کسی کی بارگاہ میں ہوں ہرگز گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے اسمت آ جاتی ہے انسان میں قصبی اسمت وہ اسمت جو انسان خود حاصل کر سکتا ہے ایک اسمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے معصومین کے لئے اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا وہ مقصوص ہے انہیں ہستیوں کے لئے لیکن ایک عام لوگوں کے لئے جو ہم گناہ کرنے کو اپنا بشری حق سمجھتے ہیں حقوق بشر میں سے اقوام متحدہ نے ایک گناہ رکھا ہے کہ گناہ کرنا بشر کا بنیادی حق ہے برطانیہ کے اس حکیر وزریعظم نے بیان دیا ڈیویڈ کیمرون نے کہ انبیاء کی توہین کرنا بشر کا بنیادی حق ہے خدا لانت کرے ان شیاطین کے اوپر جو دنیا پر حاکم ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہی جو موجودہ وزریعظم وہ بھی ختم ہونے والا ہے شاید الیکشن کی وجہ سے اس ملعون انسان کا یہ بیان تھا کہ پیرس کے واقعہ کے بعد جب شارلی ایبڈو نے توہینی خاکے چھاپے کہا کہ انبیاء کی توہین کرنا بشر کا بنیادی حق ہے اور یہ حقوں سے حاصل رہنا چاہیے بشر چاہتا ہے توہین کرے جمہوریت کی انتہا یہی ہے جو بشر چاہے جو جمہور چاہیں جمہور چاہتے ہیں توہین کرے کرنے دیں آپ آپ نہیں روک سکتے گناہ کرنا بشر کی حقوق میں سے قرار دیا ہے گناہ کیوں کرتا ہے انسان جب خدا سے دور ہو جاتا ہے جب کٹ جاتا ہے کیا انسان نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے معرفت خدا کتابی معرفت کافی نہیں ہے حقیقی معرفت خدا جو ایمام آسومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے جس میں اللہ کی ذات کو پانا ہے خدا کو پانا ہے اس طرح سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرے کہ خدا کو پا لے اے خدایا میں نے تجھے پا لیا جس طرح سید الشہدہ علیہ السلام فرماتے ہیں مادا فقد من وجد جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا نہ کہ جس نے خدا کو سمجھ لیا خدا سمجھنے کے لیے نہیں ہے ریاضی تو نہیں ہے کہ سمجھ رہے ہو خدا کو پاو خدا پانی کی چیز ہے اللہ پانی کی چیز ہے پاو خدا کا تک پہنچو حقیقت خدا کو اپنے وجود اپنے نفس کے اندر پاو آپ اور آیات خدا نشانیاں اللہ کی آپ کے وجود کے اندر ہیں اپنے دلوں کو خدا کے لیے تیار کرو آسان ذریعہ ہے ذکر خدا کہ ذکر یاد ذکر سے مراد ورد نہیں ہے ذکر سے مراد یاد یاد خدا سے انسان کا دل خدا کو پانی کیلئے تیار ہو جاتا ہے چونکہ انسان جس کی یاد میں ہوتا ہے ایک دن اسے پا لیتا ہے جس کی جستجو میں ہوتا ہے ایک دن اسے پا لیتا ہے اور آپ پا لیں گے عزیزان خدا کی ذات کو اور خدا کی ذات کا فرمانہ ہے کہ میں بہت قریب ہوں مجھے پانی کے لیے تجھے غاروں میں بیٹھنی کی ضرورت نہیں ہے چلے کاٹنی کی ضرورت نہیں ہے جنگلوں میں جانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے تُو ہر جگہ جہاں تُو ہے مجھے پا لیتا ہے پا سکتا ہے جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے سوال کرے تو میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں میں رگ حیات سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوں اور علامت یہ ہے قریب ہے یا نہیں خدا نے فرمایا مجھے بلا کے دیکھ تیرے قریب ہوں یا نہیں پکار کے دیکھ پکارنے سے پتہ چلتا ہے نا انسان پکارے اگر جواب ملا خدا نے فرمایا کہ یوں نہیں کہ سپیکر کے پکار زور زور سے یا اللہ یا اللہ کر چیخ چیخ کے کرنا دل میں بے صدا یا اللہ کر پھر دیکھ تیری آواز میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں اور خدا سنتا ہے عزیز امان ایک شخص جس کو یہ نکتہ بتایا گیا تھا کہ اگر تُو اللہ کو یاد کرے خدا تجھے جواب دے گا ایک دن شیطان آیا اس نے کہا کہ کتنے عرصے سے یا اللہ یا اللہ کر رہا ہے کہا چالیس سال ہو گئے ہیں میں ذکر خدا میں مصروح ہوں کہا کہ ابھی جواب آیا یا اللہ اے بندے بتا کیا چاہتا ہے شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا شک میں کہا کہ واقعا جواب تو آج تک نہیں آیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یا اللہ کرنا چھوڑ دیا راتوں کو جاگنا چھوڑ دیا دعا و مناجات چھوڑ دی سونے لگا کہا جب جواب ہی نہیں آتا تو مجھے پکارنی کی ضرورت کیا ہے ایک شب سویا حالت خواب میں اسے متوجہ کیا گیا اے نادان شیطان کی بات میں کتنی جلدی آ گیا ہے وہ جواب جو تیرے پکارنے سے پہلے تجھے جواب ملتا تھا وہ جواب سنائی نہیں دیا تجھے شیطان نے کیسا تیرے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا یہ بتا کہ یہ درد یہ سوز یہ تڑپ تیرے دل میں جو پیدا ہوئی یا اللہ کرنے کی یہ کس نے پیدا کی اس سے پہلے کہ تُو یا اللہ کر خدا نے تجھے یاد کیا ہے اگر اللہ تجھے یاد نہ کرتا تُو کبھی بھی یا اللہ کہنے کے قابل نہ ہوتا خدا نے پہلے تجھے یاد کیا ہے جواب پہلے آیا ہے نادان تو سوال شناس ہے لیکن جواب شناس نہیں ہے یہ محبت یہ چاہت یہ عشق یہ رجحان یہ رغبت یہ جواب ہے ہمارا یہی جواب تھا ہمارا اور پہلے آ گیا ہے عزیزہ خدا کی یاد اس وقت ہمارے پاس آتی ہے جب ہم اس کی یاد میں ہو اور وہ خدا کبھی بھی نہیں بولتا خدا پر نسیان تاری نہیں ہوتا آپ اللہ کی ذات کو ہمیشہ حاضر و ناظر مانیں غائب نہیں ہے خدا اوجل نہیں ہے خدا وہ غیب جو قرآن میں ہے غیب وہ غائب نہیں ہے غیب ہے غائب نہیں ہے غیب یعنی جسمانیت جسم نہیں رکھتا اس غیب کا معنی یعنی دیوار کے پیچھے ہے پردوں کے پیچھے ہے آرش کے اوپر ہے آسمانوں کے پیچھے ہے ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہے نا اس غیب کا مطلب ہے کہ خدا جسمانیت نہیں ہے وہ غیب اس معنی میں ہے شہادت کے معنی میں ہے عالم شہادت و عالم غیب یا وہ عالم غیب ہے خدا و انتبارک و تعالی یعنی جسم نہیں رکھتا کہ انشاءاللہ خدا و انتبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت کی توفیق اطا فرمائے اپنی ذات کا قرب نصیب فرمائے اور اس ذات و حقیقت کے قرب و معرفت کے ذریعے خدا و انتبارک و تعالی ہمیں روح عبادت کے ساتھ و روح بندگی کے ساتھ عبادت کرنی کی توفیق اطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد و لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو کفواً احد صدق اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ محمد و قادر محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد و قادر محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد و قادر محمد صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلی اللہ محمد و قادر محمد والحسن والحسین سیدئے شباب اہل الجنہ اللہ محمد و سبقی الرحمن و سبقی الرحمن و عالی محمد و علی بن الحسین علیہم السلات و السلام اللہ محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و محمد و محمد ابن علی علیہم السلات و السلام اللہ محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و جعفر ابن محمد علیہم السلات و السلام اللہ محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و موسیٰ بن جعفر علیہم السلات و السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد و علی بن موسیٰ علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد و محمد بن علی علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد و علی بن محمد علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد وحسن بن علی علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد والحجت ابن الحسن اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فإن خیر الزادِ التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اپنے آپ کو زینتِ تقوی سے مزین کریں حقیقتِ تقوی اپنی حقیقت و روح کے اندر پیدا کریں تقوی وہ طاقتِ روح کا نام ہے جس سے انسان اشتباہات و غلطیوں سے گناہوں و شہوات سے بچ سکتا ہے یہ طاقت خدا نے مومن کے لیے مقرر کی ہے مومنِ متقی کے لیے مقرر کی ہے بے لگام نہ ہوں اپنی لگام خواہشات کے ہاتھ میں نہ دیں شہوات کے ہاتھ میں نہ دیں شیطان و نفسِ امارہ کے ہاتھ میں اپنی لگام نہ دیں اپنی لگام اپنی عقل کے ہاتھ میں دیں اور اپنی لگام اپنی دین کے ہاتھ میں دیں تاکہ ہمیشہ پرہیز کریں وہ بچ سکیں ہلاکتوں سے ہلاکتوں کی کھائیوں سے محلقوں سے نجات پیدا کر سکیں اگر ایسے چموش بے قابو سواری پر بیٹھ جائیں نفسِ امارہ جیسے مرکب پہ اگر بیٹھ گئے شیطان جیسے مرکب پہ اگر بیٹھ گئے یا شہوات کے مرکب پہ بیٹھ گئے یہ مرکب انسان کو ہلاکت گہ میں جا کر پھینک دیتا ہے پٹھک دیتا ہے جہاں سے نجات ناممکن ہے کوشش کریں حمد کریں اور ارادہ کریں ارادے سے انسان تقوی پر پہنچتا ہے صرف دعا کرنے سے آرزو کرنے سے ایک آش میں با تقوی ہوتا با تقوی نہیں ہوتا ارادہ عظم کا نام تقوی ہے قوتِ ارادی تقوی کی بنیاد ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی کو با تقوی انسان چاہیے آئمہ معصومین کو با تقوی انسان چاہیے ہم نے خود سے اپنی محبوبیت کے میعار خود سے قائم کر لیے ہم بڑے پسندیدہ لوگ ہیں آئمہ کے لیے کیوں ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں خب ایک دفعہ ہم خود آئمہ معصومین سے رسول اللہ سے وہ اللہ تعالی سے پوچھیں کہ آپ کو کیسا بندہ چاہیے میعارات محبوبیت کے کیا ہیں اور آیا میرے اندر وہ میعار پائی جاتے ہیں یا نہیں پائی جاتے ہیں جسر امیر الممنین فرماتے ہیں پروردگار قفا بی فخران ان تکون علی ربا اے پروردگار میرے لیے فخر کے لیے کافی ہے کہ تُو میرا راب ہے تُو میرا راب ہے یہ میرے لیے کافی ہے لیکن اے پروردگار علی تیرا بندہ ہے آیا وہی بندہ ہے جو تُو چاہتا ہے میں وہی بندہ ہوں تُو وہی راب ہے جو علی کو چاہیے آیا علی وہی بندہ ہے جو راب کو چاہیے آیا ہم وہی بندے ہیں جو راب کو چاہیے آیا ہم وہی پیروکار ہیں وہی شیعہ ہیں جو آئمہ کو چاہیے جو امام اثر کو چاہیے کیا ہم وہی شیعہ ہیں وہ شیعہ بن سکتے ہیں آسان ہے بننا مشکل نہیں ہے اور اس کا راستہ تقویٰ ہے اپنے خودساختہ میں یارات ان سب کو ختم کریں توڑیں گمراہی کا بہت بڑا سبب خودساختہ میں یارات ہیں جن کے تحت ہم خود بہت بڑے مومن ہیں بہت بڑے محبوب ہیں اور ہم درست راہ پر جا رہے ہیں اپنے میاروں کے اوپر ہم عالی انسان ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو اپنے میاروں پر نہیں دین کے میاروں پر پرکھنے کی ضرورت ہے اس ہفتے میں مناسبات سب سے پہلی مناسبت یہی جو پوری دنیا کے لیے وہ خصوصاً دنیا اسلام کے لیے اہم موضوع بن گیا ہے وہ آل سعود کا حملہ ہے یمن کے مسلمین و مومنین و اہل یمن کے اوپر جو اس وقت تمام سرخیوں کا موضوع ہے اگرچہ پورا عالم اسلام بہرانوں کی زد میں ہے کہ یہ اثر اثر بہران و اثر فتن ہے فتنوں کے زمانے میں ہر سرزمین جہاں مسلمان آباد ہیں وہ رہتے ہیں وہ فتنوں کی زد میں ہیں اور غیر مسلم سرزمینے ساری وہ امن میں ہیں اور امن ہیں سب مسلمان سب فتنوں اور بہرانوں کی زد میں ہیں جس میں ایک بڑا دخل خود مسلمانوں کی اپنی ہماکتوں کا اور سادگی کا اور کمزوریوں کا دخل ہے اور پھر ایک بڑا حصہ دشمنان اسلام و مسلمین کا ہے جنہوں نے تمام عالم اسلام کو بہرانوں اور فتنوں میں جوک دیا ہے سوریہ کے اندر ایک طرح سے یہ بہران ہیں عراق کے اندر ایک اور طرح سے بہران ہیں بہرین میں بہران ہیں یمن میں بہران ہیں نیبیا میں بہران ہیں افریقہ میں بہران ہیں پاکستان بہران کی زد میں ہیں اور اس بہران کے اندر ان بہرانوں کی ایجاد کرنے میں بہت سارے عوامل و اناصر ہیں جن میں مسلمانوں کے اندر موجود لوگ اور حکمران خصوصاً فاسد حکمران جو ان بہرانوں اور فتنوں کی پیدائش میں سرے فیرست ہیں جن میں آل سعود سرے فیرست ہیں سب پر اس وقت دنیا اسلام میں جہاں بھی آگ لگی ہو یہ فتنہ ہے وہ بہران آل سعود کا اس کے اندر ضرور حصہ ہے وہ دخل ہے یہ وہ خاندان ہے منحوس کہ جس نے سرزمین وحی پر قبضہ کیا خیانت کی وجہ سے اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی اور اس کے پاداش و انعام کے طور پر انہیں سرزمین وحی دے دیئے گئے انہیں حرمین دے دیئے گئے اور حرمین جیسی مرکزی جب سے ان کے اختیار میں ہیں انہوں نے تمام دنیا اسلام میں نفرت جھگڑے فرقہ واریت اور مذہبی اختلافات پھیلانا شروع کیے دوسروں کو کافر کہلانا ان کا کام ہے گلے کاٹنا ان کا کام ہے بلوے کرانا ان کا کام ہے نفرتیں مسلک بنانا ان کا کام ہے مسجدوں پر جلوسوں امام بارگاؤں پر حملے کرانا ان کا کام ہے فتوے ان کے مفتی دیتے ہیں پیسے ان کے سرمایہ دار دیتے ہیں دہشتگار دیتے ہیں ان کے لوگ ہیں ہر فتنے کے اندر یہ ہراول دستہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت عالم اسلام میں آلے سعود ہیں کہ اب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں چونکہ ہر ظلم کی ایک انتہا ہے اور اس شجرہ خبیصہ کی اب انتہا ہے چونکہ یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے یہ اپنی نابودی و ہلاکت کی طرف انہوں نے اٹھا رہا ہے وہ کافی دن ہو گئے ہیں مسلسل انہتے یمنیوں پر بمباری کر رہی ہیں اور دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر اور سرپرستی شیطان بزرگ امریکہ کی ہے چونکہ یہ اسی کے بنائی ہوئے اور اسی کے چیلے ہیں اس کے اندر عزیزان جو اور مختلف پہلوں ہیں وہ یہ کہ چاہتے ہیں کہ اس شیطانی عمل کے اندر پاکستان کو بھی شامل کریں پاکستان کو اپنے قرائے کا ملک سمجھتے ہیں قرائے پہ یہاں شکار کھیلتے ہیں قرائے پہ یہاں فساد کرتے ہیں قرائے پہ عورتیں لے جاتے ہیں قرائے پہ بچے لے جاتے ہیں توجہ کریں پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ منحوس اماراتی شیخ قطری شیخ اور سعودی کوئیتی ہر موسم میں آتے ہیں پاکستان کے کئی علاقے ہیں جو پاکستانیوں کے لیے ممنوع ہیں آج بھی اگر آپ چولستان اور بہاولپور اور بہاولنگر اور رحمیار خان کے گرد و نواب مضافات میں جائیں تو وہاں جنگلی علاقہ یا جہاں بر نایاب حیوانات ہیں ان کے شکار کے لیے ان کے لیے مخصوص ائرپورٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہر خطری شہزادوں کے الگ ائرپورٹ ہیں اماراتیوں کے الگ ہیں امارات میں چھ سات ریاستے ہیں جو دبئی والوں کی الگ شکارگاہ ہے ابو زیبی کی الگ شکارگاہ ہے اجمان کی الگ شکارگاہ ہے دوسرے کی الگ شکارگاہ ہے یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر شکار کرنے کے لیے ہر چیز شکار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نایاب پرندے شکار کرتے ہیں نا عزیز من پرندہ خریدتے ہیں بازاروں سے جا کر ان کے سامنے وہ نحیف قسم کے پرندے چڑیا گھروں سے چونکہ جب بھی یہ آتے ہیں چڑیا گھر میں ہرن نہیں ملتے چڑیا گھر کے وہ ویسے اپاج قسم کے ہرن ہوتے ہیں جو حیل نہیں سکتے انہیں یہ کھڑا کرتے ہیں ان کے سامنے انہیں شکار کرتے ہیں اصل شکار یہ کرتے ہیں انسانوں کا نشانہ بازی کے لیے ان کے جو ہم مال کلی سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو گولی مار دیتے ہیں نشانہ مارنے کے لیے کسی پاکستانی مزدور کو پھر اس کے گھر والوں کو پیسے دے دیتے ہیں یہ لوگ اتنے لاکھ روپے آ لیں گھر والے خوش ہو جاتے ہیں ناکارہ بندہ مار گیا ایک تو جان چھوٹی اس نکٹو سے اور ایک اس کے بدلے میں یہ لوگوں کی ذہنیت ہے بجائے اس کے کہ احتجاج کریں کہ وہ مارا پاداش میں لیتے ہیں عورتیں خواتین خدمت بھی کرواتے ہیں فساد بھی اور فساد کے لیے یہ خرید کے لے بھی جاتے ہیں یہ ایک کرائے کا مال ہے جو ان کے پاس موجود ہے ایک چیز جو آپ نے اخباروں میں سنی ہوئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں اونٹ دوڑ ان کا مرغوب کھیل ہے عربوں کا بدووں کا اونٹ دوڑاتے ہیں اونٹ دوڑانے کے لیے گوڑ سوار ہونا تو خوب شاہ سوار ہوتے ہیں گوڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور گوڑوں کو دوڑاتے ہیں اونٹ دوڑانے کے لیے چھوٹے بچے بٹھاتے ہیں اونٹ کے اوپر ان بچوں کو بندتے ہیں اونٹ کی کمر پر اور جتنا بچہ چیختا ہے آوازیں نکالتا ہے ڈرونی خوفناک اونٹ اتنا زیادہ تیز دوڑتا ہے یہ آپ کے ملک سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خرید کے لے جاتے ہیں اور جا کر یہ حشر کرتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے پاکستان سے کتنے گروہ سمگلر پکڑے گئے ہیں جو بچے سمگل کرتے تھے ان ملکوں کے اندر کر رہے ہیں یہ روز کا معمول ہے چھوٹے بچے چار پانچ سالہ اغوا کر کے وہاں جا کر اور اس وقت تک کتنے بچے جو اونٹ کے اوپر ہی مر جاتے ہیں رو رو کے خوف سے ویشی اونٹ ہے وہ دھوڑتا ہے یا گر جاتے ہیں وہاں سے ایک بچہ ایک ہی دوڑ میں کام آتا ہے دو دفعہ کام آتا ہے ہارڈ ٹورنومنٹ کے اندر کتنے بچے اور یہ فلمیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے اوپر بچے بندے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں خوفناک لیکن کوئی حقوق بشر کی تنظیم اور کوئی بھی پاکستانیوں کے کمزوری ہے بکنا قابل فروخت پاکستان جس طرح ہوتا ہے نا گاڑیوں کے لئے اشتہار لگا ہوتا ہے رنٹے کار کاری کرائے پہ لینے ہیں رنٹے کار پاکستان نے بورڈ لگایا ہوا ہے وزارت خارجہ نے اور حکمرانوں نے رنٹے کنٹری رنٹے نیشن رنٹے ناموس جو قرائے پہ چاہیے پاکستان سے ملتا ہے آپ اور یہ جانور وحشی عرب یہ آ کر سب کچھ قرائے پہ لے کے آپ کا چلے جاتے ہیں مزدور قرائے پہ لے کے چلے جاتے ہیں دو سو ریال دے کر ان سے گھروں کے کام کرتے ہیں آ کر میں قرائے مانگے گھر سے نکال دیتے ہیں ہزاروں پاکستانی جو انہوں نے لا تعلق کر کے یہاں سے جو اپنی ساری زندگی بیج کے عورتوں کے زیور بیج کے زمینیں بیج کے گھر بیج کے رزق کی تلاش میں ان ملکوں کے اندر جاتے ہیں وہاں جا کر مفت میں ان سے بگار لے کر اور پھر انہیں کک مار کے مجرم قرار دے کر ابھی کوئی آفتہ ایسا نہیں ہے جب سعودی عرب میں کسی پاکستانی کے گردن نہ کٹے کبھی کسی پاکستانی حکومت نہیں پوچھا بھی ہے ان سے کہ ہماری شہری کی تو انہیں گردن کٹی ایک عالمی قانون ہے ایک ملک کا اگر باشندہ دوسرے ملک میں جرم کرتا ہے تو بقیدہ اس ملک کو اس میں شامل ہونا ہوتا ہے کہ کیا کیا اس نے جرم یا اس کے حوالے کرتا ہے یا اس سے مشورت کرتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے آج تک ابھی تک آپ اگر نکالیں اخباروں سے ہی اسٹیمیٹ کتنے پاکستانیوں کے گردنیں کٹ چکے ہیں کبھی یہاں سے کوئی آواز گئی ہے کہ کیوں کر رہے ہیں مجرم ہی سہی یہ سمگلر ہیں منشیات فروختنے والے ہیں لیکن پاکستانی ہیں آپ کے شہری ہیں ان کے حقوق کا دفاع آپ کے اوپر لازم ہیں کسی اور ملک کے باشندے کو اتنا کل عام قتل نہیں کر سکے وہاں انہوں نے عورتیں رکھی ہیں یہ گھروں میں ماسیوں کے طور پر جنہیں ہر فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں ملکوں کے اندر مقابلہ لگا ہوا ہے فلپائن چاہتا ہے ہماری عورتیں لے جو بنگلہ دیش چاہتا ہے ہماری عورتیں لے جو انڈیا چاہتا ہے ہماری عورتیں لے جو بقیدہ ان ممالک کے وزرائے خارجہ عورتوں کے فروخت کے لیے آتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں عربوں کے ساتھ کہ مثلا پاکستانی عورتیں مہنگی ہیں آپ بنگلہ دیشی عورتیں لے جو بنگلہ دیشی مہنگی ہیں آپ فلپائنی لے جو آپ تھائی لے جو یہ ان ملکوں ملکوں کے اندر عام کام ہو رہا ہے اور ادھر فار سیل ہر چیز فار سیل وہ ہر چیز فار رنٹ پاکستان میں لگی ہو یہ کرائے پر ہر چیز ملتی ہے اور ایسا ہی ہے ہر چیز کرائے پر ہے زمین لینی ہے ملک لینا ہے کرائے پہ لے لو ہم سے لے لو بندرگاہیں کرائے پہ چائنہ کو دے دی مادنیات کرائے پہ چائنہ کو دے دی ہر چیز کرائے پہ دے دی ملک ہمارے باپ کا تو نہیں ہے ہاتھ چڑھا ہے ملک ہے لوٹ رہے ہیں اب نیچے مادنیات ہیں کئی کلومیٹر زمین کے اندر نالائک لوگوں سے تو نہیں نکلتی یہ مادنیات وہ قرائے پہ دے دیتے ہیں او چائنہ آپ ماہر ہو زمین کے اندر سے مادنیات نکالنے کے سارا ملک قرائے پہ حاضر ہے آپ کے لئے آپ جو مرضی ہے کرنا چاہو کرو ہر چیز فار رینٹ اور پھر وہ چیز بھی انہوں نے فار رینٹ لگا دی کہ ہماری فوج ہماری فورسز بھی قرائے کے لئے تیار ہیں کس ملک کو چاہیے پاکستان کی آرمی تیار ہے اپنا ملک دہشتگردوں نے سنبھالا ہوا ہے اس کے لئے تو ہمیں ضرورت نہیں ہیں فارغ ہیں ملک دہشتگردوں کے حوالے ملک ڈھاکووں کے حوالے ملک لٹیروں کے حوالے اور ہم فارغ فورسز رکھیں ہوئے ہیں اور ان کا کام جائیں عربوں کو کہاں پریشانی ہے کون کا لڑنا ہے بتاؤ کدھر لڑنا ہے آیا ہے قطری خریدنے والا خارباز و خرکار قطر کا امیر یہ بہت فاسد خاندان قطر کے اوپر حکومت کر رہا ہے دراصل ایک عورت قطر کے اوپر حکومت کر رہی ہے یہ موجودہ امیر کی ماں اس چڑیل نے اپنے شوہر کو حکومت سے اٹھایا اور اپنے سسر کو حکومت سے اٹھایا اور اب اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کے اصل حکومت کی خود کر رہی ہے قطر کی اس موجودہ امیر کی ماں ایک عورت کی سرکھیل رچائے ہوئے ہیں مرد اس کے ہاتھ میں کٹھکوتلی کی طرح ہیں یہ آیا پچھلے رہے کر چوبیس گھنٹے رہا پاکستان کے اندر آ کر الین جی گیس لے کر آیا آپ کے لیے آپ کے رکشوں کے لیے گھروں کے لیے آپ کے چولوں کے لیے آپ کے انڈسٹری کے لیے اور اس کے بدلے میں ہمیں فوج چاہیے ہمیں فورسز چاہیے توہین ہے نقبت ہے شرمندگی ہے ذلت ہے اس طرح سے کوئی فوج خریدنے آ جائے انڈیا کیوں نہیں جاتے فوج خریدنے فوجیں دنیا میں بہت ہیں کسی اور ملکی کیوں نہیں خریدتے پاکستان میں کیوں آتے ہیں بار بار پھر جب بھی انہیں قتل و غارت کروانی ہیں رخ پاکستان کی طرف کرتے ہیں اخبار میں روز دن آئے ہوتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے سعودی عرب دراصل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو دوستی کے لبادے میں اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے آل سعود سب سے بڑے دشمن ہیں جتنی آگ لگی ہے پاکستان کے اندر یہ ان کی وجہ سے ہے انہوں نے یا خریدے ہوئے ہیں بندے اپنے اور ان کو دیتے ہیں پیسے ابھی موجودہ حکمران چونکہ وہ ان کے زیر احسان ہیں انہوں نے ان کو اپنے ملک میں رکھا پناہ دی کھانا کھلایا جان بچائی ساتھ دیا اب احسان کا بدلہ دے رہے آپ مملکت کیوں بیچ رہے ہیں احسان کا بدلہ دے رہے ہیں اپنی فوج کیوں بیچ رہے ہیں احسان کا بدلہ دے کے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی خدمت کی آپ جو دونوں جن جن کو انہوں نے گھر میں بٹھایا پیسے دیئے وہ چلے جائیں ہاں ان کی خدمت کریں قوم کا اس سے کیا تعلق ہے کیا حسان سعودی عرب نے پاکستان کی اوپر کیا ہے یہ ایک گمراہی ہے جو میڈیا بھی پھیلا رہا ہے ہمارا دوست ملک ہے ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے تباہی کے لیے پاکستان میں سعودی عرب نے بڑے پلاننگ سے کام کیا ہے جتنا کسی ملک میں نہیں کیا اس نے سرمایہ لگایا جتنا پاکستان میں لگایا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے آل سعود نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے یمن سے لے کر قفقاز تک ایک سٹیٹ بنانی ہے یہ ان کے اعزائی میں سے ہے یمن سے قفقاز تک یمن کو پہلے ہی اپنی کالونی سمجھتے تھے باہرین کی طرح پاکستان میں سرمایہ لگایا یہاں آئے لوگوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھایا مذہبی طبقے کو استعمال کیا انہوں نے آل سعود مذہبی طبقہ نہیں ہے سعودی عرب کے اندر مذہب بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص مسلک ہے اس مسلک میں بھی شدت ہے لیکن میں یہاں پر مسلکی بات نہیں کر رہا بھی اشارہ کروں گا کہ ان کا ایک اور پلان یہ ہے کہ یمن کے واقعہ کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیں دو جہتیں دینا چاہتے ہیں یمن کے واقعہ کو میڈیا بھرپور طریقے سے اس میں کر رہا ہے اور دوسرے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اصل ماجرہ یہ نہیں ہے آل سعود اور جو مذہب و مسلک سعودی عرب کے اندر ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ آل سعود اس کے بھی وفادار نہیں ہیں یہ اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اس مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں ٹول کے طور پر اور وہاں جو مذہبی طبقہ شدت پسند انہوں نے بنایا ہے وہ بھی اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اقتدار اپنا پھیلائیں پاکستان کو انہوں نے چنا اور یہاں مدارس قائم کیے ان کی مدد کی ان مدرسوں کو یہ طالب علم نہیں سمجھتے ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کو اپنی فوج سمجھتے ہیں یہ ہماری فوج ہے اور وہ فوج اس وقت بلکل عمادہ ہے تیار ہے چونکہ سرمایہ لگایا انہوں نے ان کی اوپر یہاں کے سیاستدانوں کو اپنی غلام سمجھتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کو اپنے نوکر سمجھتے ہیں چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے پیسہ دے کے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے خصوصا جو بکنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان میں ہر چیز بکنے کے لیے رینٹ کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے کوئی خریدار مل جائے خرید لیتا ہے ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان چونکہ مذہبی لحاظ سے اور سعودی اور آل سعود کی مداخلت کی وجہ سے امریکہ اور دیگر طاقتوں کی وجہ سے اور داخلی اندرونی بے وقوفوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی لحاظ سے بہت حساس ترین خطہ بن گیا ہے کہ یہاں کسی بھی واقعے کو مذہبی رنگ دینا معمول کی بات ہے اگر بٹے کا مالک ہے وہ مصدور رکھتا ہے مصدور اسے تنخواہ مانگتا ہے بٹے کا مالک تنخواہ نہیں دینا چاہتا اور جب بٹے کا مصدور تقاضہ کرتا ہے یہ اس کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہے آگ میں ڈال کے اس کو مذہبی رنگ دے دیتا ہے کہ اس نے پران جلایا تھا چونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال یہی ہے جہالت بے وقوفی ہماکت اپنے آوج پر ہے یہاں بٹے اور مالک اور مصدور کی لڑائی مذہبی جنگ بنائی جا سکتی ہے کوئی گاک ہے کوئی بیچنے والا ہے گاک مثلا شیعہ ہے اور بیچنے والا سنی ہے وہ ان میں آپس میں کاروباری جگڑا ہو گیا فوراں اس کو مذہبی رنگ دے دوں کوئی اس نے اس نے مثلا صحابہ کی توہین کی ہے پاکستان کو جان بوجھ کر ان سب نے مل کر یہاں اس نکتے تک پہنچایا ہے کہ ایک باروت کی شکل بن گیا ہے یہ ملک اور یہ قوم باروتی مواد بن گئے ہیں قوم اور اس کے جذبے فوراں پھٹنے کے لئے تیار ہیں یہ بھی آل سعود کی مداخلت سے ہوا ہے یہاں تک پہنچانا اس میں سارے مذہبی مراکز مذہبی مدارز مذہبی مسجدیں مذہبی ممبر استعمال ہوا اور یہاں تک پہنچایا معاملہ کوشش کر رہے ہیں کہ یمن کے واقعہ کو فرقہ وارانہ رنگ دیں شیعہ سونی جنگ بنائیں جبکہ نہیں ہے یمن کا مسئلہ اصل یمن کا مسئلہ خب سیاسی مسئلہ ہے ایک ملک کے اندرونی کشمکاش ہے وہاں ایک طبقہ حاکم تھا دوسرا طبقہ مخالف تھا مخالف طبقہ اس کی مخالفت میں میدان میں آیا بنیوی حکومت عرصے سے یمن کا کشمکاش کا شکار ہے کئی سالوں سے نہ کہ ابھی شروع ہوا ہے واقعہ یمن گزشتہ چار پانچ چھ سالوں سے ظاہران یا اس سے زیادہ سے یمن متاثر ہے دیگر ممالک کی طرح جیسے لیویہ ہے جیسے مصر ہے اب مصر میں جو گرتا ہے حسنی مبارک بھی سنیئے سی سی بھی سنیئے خب یہ دونوں سنیئے لہذا وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے ورنہ وہاں بھی شروع کر سکتے تھے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنیئے لیبیا میں جس کو مارا ہے وہ بھی سنیئے کذافی بھی سنیئے جو برصر اقتدارہ ہیں وہ بھی سنیئے وہاں نہیں یہ سلسلہ ٹینس میں اس طرح دوسرے ممالک لیکن یمن میں چونکہ ان کے مفادات ہیں یمن میں اس سے پہلے علی عبداللہ صالح تھا اس کی حکومت ختم ہوئی عبدالرب حادی منصور آیا یہ بھی سنی وہ بھی سنی دونوں انہوں نے کہا کہ وہاں نہیں یہ مسئلہ ہو چھیڑا عبداللہ صالح باگ کر وہ بھی سعودی عرب میں آیا منصور حادی بھی باگ کر سعودی عرب میں آیا دونوں نے یہاں پناہ لی یہاں کیوں نہیں آپ نے مداخلت کی یہاں کیوں نہیں بمباری کی آپ نے اب کیوں شروع کی یہ بمباری آپ نے کیا اب یمن کا مسئلہ بڑا ہے اس کو میڈیا برپور طریقے سے شیعہ سنی جنگ کا نقشہ دے رہا ہے کہ یہ ایک طرف شیعہ ایک طرف سنی ہیں اور یہ جلغار ہے اور سعودی عرب سنی بن کر امام بن کر اور سنی ممالک اور سنی قومیں اور سنی پاکستان اور سنی تنظیمیں ساری جمع ہو جائیں اور ادھر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے قرائے کے علماء قرائے کے سیاستدان جو سوچے سمجھے بغیر بیانات بھی دے رہے ہیں اس کو فرقہ وارانہ شکل دینے کے لیے بہترین طریقہ پاکستان ہی ہے چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ آمادگی ہے اس کام کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے یہ مسئلہ شیعہ سنی اور پھر بڑھ کے آگے پوری دنیا میں چلا جائے دوسرا جو اس کو عنوان دے رہے ہیں وہ ایران سعودیہ جنگ کا عنوان دے رہے ہیں کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہے دو ملکوں کی جنگ ہے پروکسی وار ہے بالا دستی وہ برطری کی جنگ ہے ایران چاہتا ہے اس خطے میں اپنی بالا دستی سعودی چاہتا ہے اپنی بالا دستی ایک یہ رنگ اس کو دینا چاہتے ہیں اور جواز یہ نکالتے ہیں چونکہ ایران نے مداخلت کی ہے خوب اس وجہ سے اب انہوں نے بمباری شروع کر دی ہیں خوب برفرض کہ ایران حامی ہے ان کا خوصیوں کا یا جمنی عوام کا حامی ہے اس وقت پورے مشرق وسطہ کے اندر صورتحال الجہدی یہی ہے تمام ممالک مشرق وسطہ کے خلیجی ممالک کو انہوں نے خود محفوظ رکھا ہوا تھا کہ یہاں ابھی کچھ نہیں ہو چونکہ ان سے کام لینا تھا انہیں یہ ریزر فورس تھی ان سے پیسے بھی لینے ہیں تمام بہرانوں کے لیے اور ان سے کام بھی لینا تھا اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی ایسی گھر بھر شروع ہو ایران حامی ہے ایران نے اگر حمایت کی ہے خوصیوں کی اپکیا اس کے بعد جواز آپ کو ملتا ہے کہ آپ جا کے جہازوں کے ذریعے بمباری کر کے عورتوں مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیں بچوں کو جمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں یہ جواز بنتا ہے تاکہ پاکستان میں اب شور مچ رہا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت پاکستان کے لیے بہت چیلنج ہے اہم ہے ہم کوئی خطرہ برداشت نہیں کریں گے اگر آل سعود جو ہماکت کریں چونکہ حرمین میں ہیں تو پاکستانی بے وقوق اٹھ کے ان کے پیچھے اگر یہ کل کو اٹھ کے خود کعبے پہ حملہ کر دیں کریں گے یہ کعبے پہ حملہ کر بھی دیا ہے ابھی بھی کعبہ تو بالکل انہوں نے تباہ کے نابود کر کے اپنے محلوں ووٹلوں کے نیچے ختم کر دیا ہے حرمین نام بنا کر مکہ مدینہ کو انڈسٹریل شہر اور ووٹل کا اور تفریقہیں بنا دیا اس کو ٹوریزم کے شہروں میں بدل دیا ہے تمام حرمت اس کی پائمال کر دیئے وہاں کسی کو خیال نہیں آئے برفرض اگر یہ کوئی اقدام کرتے ہیں جاہلانہ احمقانہ پاکستانی ان کے ہر اقدام پر اٹھ کے شروع ہو جائیں گے اندھی حرکتیں کریں گے پور حرکتیں کریں گے اگر ایران جہاں مداخلت کرتا ہے وہاں سعودیہ نے بمباری کرنی ہے ایران فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے جاز بیجو وہاں بھی بمباری کرو چونکہ ایران ان کی حمایت کرتا ہے سارے اہل سنت ہیں فلسطین کے اندر غزہ کے اندر اہل سنت ہیں اگر ایران ان کی مدد کرتا ہے وہاں بھی جاز بیجو سارے فلسطینیوں کا قتل عام کرو کیونکہ ایران ان کی تائید کرتا ہے ایران ان کی مدد کرتا ہے انہوں نے دائش وحشتناک لشکر بنایا خب ایران نے مداخلت کی اور اسی وحشتناک لشکر سے عراق کو عراقی سنیوں کو نجات دے رہا ہے تقریت یہ بھی آپ کے لئے اہم خبر ہے کہ الحمدللہ یہ تقفیری فتنہ عراق میں اب بالکل تقریبا نابودی کے قریب پہنچ چکا ہے تقریت آزاد ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب موسیل اور ایک دو اہم مقامات ہیں امبار اور ہمیشہ کے لئے یہ فتنہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور مومنین و مسلمین عراق راحت ہوں گے انشاءاللہ خب ایران مدد کر رہا ہے جا کر وہاں اس وحشتناک لشکر سے عراقی تقریت میں کوئی شیعہ نہیں ہے تقریت صدام کا شہر ہے صدام وہاں پیدا ہو اس کے محل ہے سب اہل سنت ہیں امبار اہل سنت کا علاقہ ہے اس وقت دائش جہاں جہاں ہے جہاں سے ایران کی کوششوں سے یہ دائشی لشکر پیچھے جا رہا ہے یہ تمام سنی علاقہ ہے ایک شیعہ علاقے پر دائش نے قبضہ نہیں کیا سب سنی علاقوں پر کیا ہے اور دائش سے سنیوں کو نجات دی جا رہی ہے سعودی عرب جاز اڑا ہے اور جا کر ان شہروں تقریت پر بمباری کرے کیونکہ ایران ان سنیوں کی مدد کر رہا ہے سنیوں کو بچا رہا ہے کردوں کی مدد کر رہا ہے کرد سارے سنی ہیں یہ احمد آل سعود اور ان کے فیصلے اور ادھر بیٹھی ہوئے احمد تر کہ اپنی دم ان بے وکوفوں کی دم سے باندیں گے وہ جو ہماکت کریں گے آپ بھی ان کے پیچھے کریں گے ان کے لیے تو امریکہ نے یہ راستہ کھولا ہے ان کی بربادی اور تباہی کے لیے چونکہ اس کا فیصلہ ہے کہ انہیں ختم کرنا ہے ختم کرتے کرتے چار چھے اور کو بھی ڈبو کے مریں گے سب کو مار کے مریں گے تو یہ اس کی پالیسی ہے کہ آل سعود ختم ہوں لیکن ساتھ سارا مشرق وسطہ ویران کر کے تباہ کر کے پاکستان ہرگز شان پاکستان یہ نہیں ہے شان ملت پاکستان یہ نہیں ہے شان فوج پاکستان کی شان اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام اور یہ بے وکوفی کریں کہ ابھی کچھ صدایں ایسی آ رہی ہیں کہ انہوں نے روک لیا یہ عمل کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے لیکن جنگی مشکوں کے نام پر اپنی فوجیں علاقے میں بھیج دیئیں کہ مشکیں کر رہے ہیں فوجیں روانہ کر دیئیں پارلیمنٹ سے اجازت نہیں ہوئی یا کوئی سیاسی پراسس نہیں ہوا جنگی مشکوں کے نام سے وہاں پہنچ چکے ہیں لیکن آوازیں ملک کے دردر سے اٹھ رہی ہیں اس بیچ میں جن کی مؤثر آواز اٹھنا چاہیے تھی وہ نہیں اٹھا رہے چونکہ یہاں ہی اگر کوئی سیاسی بیان ایسا آ جاتا ہے جو حکمرانوں کی مرضی کے خلاف ہے تو یہاں یہ لوگ خطرے میں چونکہ انہیں کوئی الیکشن لڑنی ہے الیکشن میں مشکل ہو جائے گی یا پابندیاں لگ جائیں گی اور یہ لوگ ممکن ہیں محروم ہو جائیں مفادات ان کو نہ ملیں ڈیلے بیان دیتے ہیں سست بیان دیتے ہیں بعض سیاستدان خب اگر مفادات ہیں تو قوم سے نہیں کھیلنا چاہیے مذہب سے نہیں کھیلنا چاہیے واضح طور پر سنجیدہ طبقہ ہر سنجیدہ طبقہ عوام طلبہ مدارس کے طلبہ یونیورسٹی کے طلبہ تجار ہر طبقہ یہ وقت ہے سنجیدگی کے ساتھ ان حکمرانوں کے سامنے آواز اٹھائیں کہ ہم ان فتنوں کا حصہ نہیں بنیں گے ہمیں نہیں کودنا آل سعود کی دم کے ساتھ اپنی دم نہیں باندھنی حملی تاکہ پاکستان جو پہلے ہی دہشتگردی کی آگ میں جل رہا ہے فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے فتنوں کے آگ میں جل رہا ہے اس کو مزید بڑے آگ کے شولوں میں نہ دھکے لیں عقل کے ناخن لیں اور عقل سے کام لیں اس ملت کو مزید تباہ و رسوہ و مملکت کو نہ کریں کہ خدا وانتا اللہ انشاءاللہ تمام مسلمانوں کی وہ بالخصوص اہل پاکستان کی حفاظت فرمائیں انشاءاللہ خدا وانتا اللہ سے دعا گو ہیں اللہم بحق اسم کل عظیم العظم العظیل اجل اکرم یا اللہ 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 خدا وانتا بحق محمد وعال محمد امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات اتا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہیت اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما ان فتنہگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما تمام مظلوم ملتوں کو نجات اتا فرما اہل یمن کی مدد فرما مومنین عراق کی نصرت فرما مومنین بہرین کو ازادی نصیب فرما خدا واندر حق محمد وعال محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما مملکت پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نسط و نابود فرما ان کے بانیوں حامی سرپرست کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص یمن میں بہرین میں سعودی عرب میں لبنان میں شام میں عراق میں و بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم و جلاللہ تعالی فرج شریف کا جالدہ زہور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عُطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَّلِ لِلِي رَبِّكَ وَنْخَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ